اسلام علیکم پروگرام ہے چائنہ ٹوڈیو میں ہوں آپ کی میزبان حفظہ آصف یہ پروگرام جی این این اور چائنہ میڈے گروپ کے اشترات سے پیش کیا جاتا ہے ناظرین یہ سفتے بھی ہم چین کی مختلف میدانوں میں ترقی کا جائزہ لیں گے اس حوالے سے مختلف رپورٹس پروگرام میں شامل کریں گے تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سیگمنٹ چائنہ دس ویک سے چینی وزیر خارجہ وانگ جی کہتے ہیں تائیوان قدیم زمانے سے چین کا حصہ رہا ہے ایک قومت تہیدہ کی دستاوے ذات میں تائیوان کو چین کے صبح کے طور پر پیش کیا گیا تائیوان سو فیصد چین کا اندرونی معاملہ ہے وہ میونک سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے سترہ فروری کو کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن اور چین کے وزیر خارجہ وانگی نے میونک سیکیورٹی کانفرنس کے چائنہ سیشن سے خطاب کیا اور تائیوان کے امور پر سوالات کے جوابات دیئے وانگی نے کہا کہ تائیوان قدیم زمانے سے چین کا حصہ رہا ہے انیس سو تنتالیس میں چین امریکہ اور برطانیہ کے حکومتوں نے مشترکہ طور پر کاہرہ علامیہ جاری کیا جس میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ جاپان کے جانب سے قبضہ کیے گئے تائیوان کو چین کو واپس کیا جائے گا انیس سو پنتالیس کے پوسٹ ریم علامیہ کی دفعہ آٹھ میں بھی واضح کیا گیا تھا کہ کہہرہ علامیہ کی دفعات پر عمل درامت لازمی ہوگا اقوام متحدہ کی دستابعزات میں تائیوان کو چین کے ایک صوبے کے طور پر واضح طور پر پیش کیا گیا ہے یہ سارے حقائق ظاہر کرتے ہیں کہ تائیوان کا معاملہ سو فیصد چین کا اندرونی معاملہ ہے تائیوان نہ کبھی ایک ملک تھا اور نہ ہی ہوگا یہ ایک تاریخی حقیقت اور بین الاقوامی برادری کا اتفاق رائے ہے انہوں نے کہا کہ ایک چین کے اصول کو برقرار رکھنے کے لیے چین کی پر امن وحدت کی حمایت کرنا ہوگی اور آبنائی تائیوان میں امن اور استحقام کو برقرار رکھنے کے لیے تائیوان کی الہدگی کی سختی سے مخالفت کرنا ہوگی چینی مزیر خارجہ وانگ جی نے سینگ کیانگ میں نسل کشی اور جبری مشاکت کے باہر میں جھوٹ پھیلانے والوں کی سرزنش کر دی وانگ جی نے کہا بعض سیاسی قوتوں نے سینگ کیانگ کے باہر میں بہت زیادہ جھوٹ پھیلائیا ہے سینگ کیانگ میں تمام نسلی گروہوں کے مذہبی عقائد کا مکمل احترام کیا جاتا ہے چینی وزیر خارجہ وانگی نے میونک سیکیورٹی کانفرس میں سوالوں کے جواب دیتے ہوئے سینگ کیانگ میں نسل کشی اور جبری مشاکت کے بارے میں جھوٹ پھیلانے والوں کی سرزنش کی انہوں نے کہا کہ بعض سیاسی قوتوں نے سینگ کیانگ کے بارے میں بہت زیادہ جھوٹ پھیلائیا اور پوری دنیا کو بہت زیادہ غلط معلومات فراہم کی نام نہات نسل کشی ایک بڑا جھوٹ ہے سینگ کیانگ میں تمام نسلی گروہوں کے لوگوں کی عوست عمر تیس سال سے بڑھ کر پچھتر آشاریہ پانچ سال ہو گئی ہے کیا یہ انسانی حقوق کے تحفظ کا بہترین ثبوت نہیں وانگی نے یہ بھی بتایا کہ سینگ کیانگ ویغور خود اختیار علاقے کے قیام کے بعد سے ویغور قومیت کی آبادی تقریباً تین ملین سے بڑھ کر بارہ ملین ہو چکی ہے وانگی نے کہا کہ سینگ کیانگ میں تمام نسلی گروہوں کے مذہبی عقائد کا مکمل طور پر احترام کیا جاتا ہے حکومت مساجد کی دیکھ پھال اور مرمت کے لیے فن فراہم کرتی ہے سینگ کیانگ میں جبری مشکت کے الزامات کے حوالے سے وانگی کا کہنا تھا کہ ہر ایک کو سینگ کیانگ کا دورہ کرنا چاہیے اور اس جگہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے سینگ کیانگ دنیا بھر کے دوستوں کے لیے کھلا ہے انہوں نے کہا کہ جبری مشکت کو بہانے کے طور پر استعمال کرنے والے ویغور لوگوں سے ملازمتیں چھیننا اور ان کی مصنوعات کو ناقابل فروخت بنانا چاہتے ہیں وزیر خارجہ وانگ جی نے جنوبی بحیر چین میں چین کے نام نہا جارحانہ رویے کی خلط فہمی کی تردیب کر دی وزیر خارجہ وانگ جی نے میونک سیکیورٹی کانفرنس کے دوران کہا بحیر جنوبی چین کے جزائر ہمیشہ سے چین کا علاقہ رہے ہیں بحیر جنوبی چین میں ذات اخلاق پر مذاکرات کو تیز کر رہے ہیں وانگی نے میونک سیکیورٹی کانفرنس کے چائنہ سیشن میں قلیدی تقریر کرتے ہوئے جنوبی بحیر چین میں چین کے نام نہا جارحانہ رویے کی غلط فہمی کی تردیب کی وانگی نے کہا کہ بحیر جنوبی چین کے جزائر ہمیشہ سے چین کا علاقہ رہے ہیں پچھلی صدی کی ساٹھ اور ستر کی دہائیوں میں بعض ممالک نے چین کے کچھ جزیروں اور چٹانوں پر قبضہ کیا لیکن چینی فریق نے ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوستانہ مشاورت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے پر زور دیا دوہدار دو میں چین نے آسیان ممالک کے ساتھ بحیر جنوبی چین میں فریقوں کے طرز عمل سے متعلق علامیہ پر دستخط کو فروغ دیا جس نے بحیر جنوبی چین میں امن اور استحقام کا محصر طریقے سے تحفظ کیا اس وقت چین آسیان ممالک کے ساتھ مل کر بحیرہ جنوبی چین میں ذابطہ اخلاق پر مذاکرات کو تیز کرنے کے لیے کام کر رہا ہے جو اختلافات کے انتظام بحیرہ جنوبی چین کو مستحقم کرنے اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے سازکار ہوگا وان کنٹری ٹو سسٹمز یوتھ فورم کے بانی اور چیئرمین ہنری ہو کا کہنا ہے کہ گریٹر بے ایریا چین کے جدہ ترازی کی اہم طاقت کو ظاہر کرتا ہے گزشتہ پانچ سالوں میں ترقی کے لیے ایک منصوبہ محرک پر ہم کیا گیا بے ایریا کے تمام شہروں اور علاقوں کے منفرد خوبیاں ہیں جنہوں نے خطے کی ترقی میں نہایت اہم کردار ادا کیا چین کا گوانگ دونگ ہانگ کانگ مکاؤ گریٹر بے ایریا عالی ٹیکنالوجی کے حامل فرمو اور معروف تحقیقی یونیورسٹیوں کے ارتقاس سے جدہ ترازی کے ایک پاور ہاؤس کے طور پر ابرہ ہے ان خیالات کا اظہار وان کنٹری ٹو سسٹمز یوتھ فورم کے بانی اور چیئرمین اور ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹیف کے پالیسی یونٹ کے ماہر گروپ کے رکن ہنری ہو نے کیا ان کا کہنا تھا کہ گریٹر بے ایریا چین کی جدہ ترازی کی اہم طاقت کو ظاہر کرتا ہے گزشتہ پانچ برسوں میں ترقی کے لیے ایک مضبوط محرک فراہم کیا گیا ہے فروری دوہزار انیس میں چین حکومت نے گوانگ دونگ ہانگ کانگ مکاؤ گریٹر بے ایریا کے لیے آؤٹلائن ڈیویلپمنٹ پلان جاری کیا جس کا مقصد خطے کو آلہ میار کی ترقی کے رول موڈل کے طور پر تیار کرنا تھا گریٹر بے ایریا گوانگ دونگ کے نو شہروں ہانگ کانگ خصوصی انتظامی علاقے اور مقاؤ خصوصی انتظامی علاقے پر مشتمل ہے پیپلز بینک آف چائنہ کے مطابق موسم بہار کی چھٹیوں کے دوران آن لائن کاروبار میں زبردست اضافہ ہوا موجودہ ٹرانزیکشنز پچھلے سیزن سے بھی اٹھارہ اشاریہ چھے فیصد زیادہ ریکارڈ کی گئیں کیٹرنگ، رہائش، سیاحت، ریٹیل اور تفریج جیسے شعبوں کی آن لائن ادائیگیوں میں نمائی اضافہ ہوا پیپلز بینک آف چائنہ کے مطابق چین نے حال ہی میں ختم ہونے والے بہار کے تہوار کی چھٹیوں کے دوران حجم اور قدر دونوں اعتبار سے آن لائن لینڈین میں زبردست اضافہ دیکھا مرکزی بینک کے آراد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ چینی آن لائن ادائیگی کلیرنگ ہاؤس نیٹ یونین کلیرنگ کارپریشن اور کارڈ کی ادائیگی کی بڑی کمپنی چائنہ یونین پینے نو سے سترہ فروری تک ہر روز اوسطن دو آشاریہ چھے تین بلین آن لائن ٹرانسیکشنز کا مشاہدہ کیا جو کہ سپرنگ فیسٹیول کی چھٹیوں کے پچھلے سیزن سے اٹھارہ آشاریہ چھے فیصد زیادہ ہے روزانہ کے اوسط لینڈین کی قدر گزشتہ تاتیلات کی مدد سے آٹھ فیصد بڑھ کر ایک آشاریہ دو پانچ ٹریلین یون تک پہنچ گئی آداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ چھٹیوں کی خفت میں اضافے کے باعث کیٹرنگ، رہائش، سیاحت، ریٹیل اور تفریح جیسے شعبوں میں آن لائن ادائیگی میں نمائی اضافہ ہوا بہار کا تہوار یا چینی نیا سال چین کا سب سے اہم تہوار ہے اس سال کے موسم بہار کے تہوار کی چھٹی دس سے سترہ فروری تک جاری رہی یہ عام طور پر متحرک خفت کی سرگرمیوں کا وقت ہوتا ہے کیونکہ لوگ خاندانی ملاب کے لیے گھر واپس آتے ہیں یا چھٹی ملانے کے لیے مشہور سیاحتی مقامات کا رخ کرتے ہیں موسم بہار کی تاتیلات کے دوران چین میں سارفین نے بھر پور اخراجات کی سارویسز کے شعبے نے باون فیصد اضافے کے ساتھ متاثر کند کارکردگی کا مظاہرہ کیا تاتیلات کے دوران ثقافتی اور کھیلوں سے متعلق خدمات میں بھی اضافہ دیکھا گیا موسم بہار کے تہوار کی آٹھ روزہ تاتیلات کے دوران چین میں سارفین نے بھر پور اخراجات کیے سٹیٹ ٹیکسیشن ایڈمینسٹریشن کے مطابق سرویسز کے شعبے نے سال بہ سال باون آشاریہ تین فیصد اضافے کے ساتھ متاثر کند کارکردگی کا مظاہرہ کیا خاص طور پر سیاحت مہمان نوازی اور کیٹرنگ کی خدمات میں اضافہ چین میں معاشی خوشحالی کے رجحان کو نمائع کرتا ہے سیاحتی منڈی میں سیلز ریڈمیو میں اضافہ ہوا ٹریول ایجنسیوں اور ان سے منسلک خدمات میں بچھلے سال کے مقابلے میں ایک سو بیس فیصد نمائع اضافہ دیکھنے میں آیا طویل فاصلے کے سفر اور سیلف ڈرائیونگ سیارو سیاحت میں اضافے نے ہوایی سفری خدمات اور قرائے کی کاروں کے کاروبار سے منسلک افراد کی آمدن میں اضافہ کیا رہائش اور کیٹرنگ سرویسز میں بھی چھٹیوں کے دوران زبردست اضافہ ہوا بہار کے تہوار کی چھٹیوں کے دوران سرویس سیکٹر کی فروک میں اضافہ چین کی سارفی منڈی کی لچک کو واضح کرتا ہے اور اقتصادی بحالی اور ترقی کے لیے مصبت رفتار کا اشارہ دیتا ہے چین میں دس سے سترہ فروری تک ہونے والی تاتلات کے دوران دو بلین سے زائد ٹریپس ریکارڈ کی گئی سرکاری اداد و شمار کے مطابق ریلوے نے 99 ملین سے زیادہ مسافروں کو سہولت فراہم کی آئی ویس پر ٹریپس کی تعداد دو بلین سے زیادہ رہی جبکہ آبی سفر کرنے والوں کی تعداد نو اشارہ چار ملین تک پہنچ گئی سرکاری اداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ چین میں دس سے سترہ فروری تک موسمیں بہار کے تہوار کی آٹھ ہزہ تاتلات کے دوران کل دو آشارہ تین ایک ایک بلین ٹریپس ریکارڈ کیے گئے ریلوے کے نظام نے 99 آشارہ پانچ نو ملین سے زیادہ مسافروں کو سہولت فراہم کی آئی ویس پر ٹریپس کی تعداد دو آشارہ ایک آٹھ چار ملین رہی آداد و شمار سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ملک بھر میں آبی ذرائع سے سفر کرنے والوں کی تعداد نو آشارہ چار ملین تک پہنچ گئی اور ہوائی سفر کی تعداد اٹھارہ آشارہ سفر چار ملین رہی صرف جمعہ کو چینی نئے سال کی تعدیل کے ساتھ میں دن اور ملک کے چالیس روزہ بہار کے میلے کے سفری رش کے بائیس میں دن مسافروں کی تعداد تین سو آٹھ ملین سے زائد رہی اس میں پچھلے سال کے مقابلے میں چونتیس فیصد اضافہ ہوا اس روز ریلویز سسٹم نے پندرہ آشارہ دو آٹھ ملین ٹرپ ریکارڈ کیے جبکہ ہائی ویز نے دو سو نواسی آشارہ چھ ایک ملین مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچایا اسی دن آبی ذرائع سے بھی ایک آشارہ دو ایک ملین ٹرپ ریکارڈ کیے گئے چین میں جشن بہار کی تاتلات کے دوران فلم تھیٹرز میں بے مثال حجوم دیکھنے میں آیا اس دوران سات اشارہ آٹھ چار بلین یوان کے ساتھ باکس آفیس آمدن کا نیا ریکارڈ قائم ہوا سب سے زیادہ مقبولیت مقامی طور پر تیار کی گئی تین فلموں کو ملی ان میں سر فہرز فلم یون لی لیو ونز کو ملی جشن بہار کی تاتلات کے دوران فلم تھیٹرز میں بے مثال حجوم دیکھنے میں آیا اس دوران سات آشارہ آٹھ چار بلین یوان کے ساتھ باکس آفیس آمدن کا نیا ریکارڈ قائم ہوا سب سے زیادہ مقبولیت چین میں مقامی طور پر تیار کی گئی تین فلموں کو ملی ان میں سر فہرز فلم یون لی لیو ونز کو ملی یہ ایک ایسی خاتون کی کہانی ہے جو دس بارہ برس تک بغیر کام کے گھر پر بیکار پڑی رہی اور پھر ایک مرتبہ اس نے اتفاق ان باکسنگ کی تربیت دیکھی اور یہ کھیل اس کے دل کو بھا گیا گھریلو کامیڈی ڈراما پیگاسیس دوسرے نمبر پر آیا جس نے تقریباً دو آشارہ تین چھ بلین یوان کی آمدن حاصل کی جبکہ اینیمیٹڈ فلم بونی بیرز ٹائم ٹویسٹ نے تقریباً ایک آشارہ تین نو بلین یوان کی آمدن کے ساتھ تیسرا نمبر حاصل کیا سپرنگ فیسٹیول باکس آفیس کی کامیہ بھی چین میں ترقی بزیر فلمی سنت کی اکاسی کرتی ہے چین کے چودویں سرمائی کھیلوں کی افتتاحی تقریب منگولیا کے آئی سپورٹس ٹریننگ سینٹر میں منعقد ہوئی تقریب اسی منٹ تک جاری رہی جس میں آٹھ سو سے قریب پند کاروں نے شرکت کی موجودہ قومی سرمائی کھیلوں میں مل بھر سے آٹھ کھیلوں کے ایک سو چہتر ایونٹس میں تین ہزار سے زیادہ کھلاڑی شریک ہیں سترہ فروری کی رات آٹھ بجے چین کے چودویں سرمائی کھیلوں کی افتتاحی تقریب چین کے اندرونی منگولیا خود اختیار علاقے کے آئی سپورٹس ٹریننگ سینٹر میں منعقد ہوئی افتتاحی تقریب اسی منٹ تک جاری رہی جس میں آٹھ سو کے قریب پند کاروں نے شرکت کی اس دوران کھیلوں کے افتتاح کے ساتھ ساتھ شاندار ثقافتی پرفارمنسز پیش کی گئیں شائقین کے مطابق افتتاحی تقریب نے ان کے دلوں میں برف اور برف کے کھیلوں میں حصہ لینے کی زبردست خواہش کو جگہ دیا ہے تقریب میں شریک برفانی کھیلوں کے ایک شائق کا کہنا تھا کہ صدر شیدن پنگ نے سرمائی کھیلوں میں تین سو میلین لوگوں کو شامل کرنے کی چین کی مہم کو کامیاب بنانے کی حوصلہ افضائی کی اور میں ان تین سو میلین لوگوں میں سے ایک ہوں مجھے برف کے مختلف کھیل جیسے سکینگ آئیس سکیٹنگ اور رولر بلیڈنگ وغیرہ بہت پسند ہے بیجنگ سرمائی اولمپکس کے بعد چین کے عالی قومی سطح کے سرمائی کھیلوں کے اس ایونٹ کے طور پر موجودہ قومی سرمائی کھیلوں میں ملک بھر سے آٹھ کھیلوں کے ایک سو چھتر ایونٹس میں تین ہزار سے زائد کھلاڑی شریک ہیں بیجنگ شہر کے مرکز میں نوجوانوں کے لیے نیا شاپنگ مال کھل گیا موسمی بہار کی تاطلات میں یہ شاپنگ مال نوجوانوں کی پسندیدہ جگہ رہا لیونامی نوجوان کی سائیکل شاپ شاپنگ پلازا کی پہچاند بن گئی بیجنگ شہر کے مرکز میں خصوصی طور پر نوجوانوں کے لیے کھولا گیا ایک نیا شاپنگ مال اپنے سارفین کو خریداری کا بہتر تجربہ فراہم کرنے کے لیے نت نئے طریقے متعارف کروا رہا ہے ڈی باکس کے نام سے شروع کیا جانے والا یہ شاپنگ مال گزشتہ سال ستمبر میں کھولا گیا اور آج یہ بیجنگ میں نوجوانوں کا پسندیدہ ترین مقام بن گیا ہے جشن بہار کے تہوار کی تاطلات کے دوران ہم خیال نوجوانوں کی بڑی تعداد نے اس مال کا رخ کیا اس مال میں سائیکل سواری کے شوقین ایک دکاندھار نیو نے سائیکلوں کی آرائش کے لیے ایک دکان شروع کی ہے جہاں وہ اپنے گاہکوں کے ساتھ سائیکلوں کو خوبصورت بنانے کے حوالے سے باتشیت بھی کرتے ہیں اور اپنے کاروبار کو بھی خوش اسلوبی سے چلاتے ہیں نیو کے سائیکلنگ کلب میں اب تک پانسو ممبران شامل ہو چکے ہیں چھے ماہ سے بھی کم عرصے میں اس شاپنگ مال نے ایک مشہور ریٹیل مرکز کی حیثیت اختیار کر لی ہے آبنائے تائیوان کے دونوں اطراف لاکھوں فراد نے موسم بہار کی تاتلات کے دوران سفر کیا اس مقصد کے لیے فیری سروس تھری لنکس سے سفر مسافروں کی اولین ترجی رہا چائنیز مین لینڈ کے صوبہ فوجیان کے شہر شیامن اور چین کے تائیوان علاقے کے درمیان فیری سروس منی تھری لنکس کے تحت گزشتا چند دنوں کے دوران مسافروں کی آمد و رفت میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا منی تھری لنکس سے مراد چائنیز مین لینڈ کے صوبہ فوجیان اور چین کے تائیوان علاقے کے کینمن اور ماتسو جزائر کے درمیان چھوٹے بیمانے پر تجارت نیویگیشن اور ڈاک کی خدمات ہیں چونکہ آٹھ روزہ موسم بہار کے تہوار کی چھٹی ہفتے کو ختم ہو رہی تھی لہٰذا اس فیری سروس پر بہت زیادہ رش دیکھا گیا ہفتے کی دوپہر شیامن گنمن روٹ پر ایک جہاز نے تین سو سے زیادہ تائیوان کے ہموطنوں کو شیامن پہنچایا اس روٹ کے ذریعے جشن بہار کی تاتلات کے دوران تیز ہزار سے زائد مسافروں نے سفر کیا جو گزشتہ سال سے نمائی اضافہ ہے اس روٹ پر مسافروں کی سہولت کے لیے ہر روز سولہ راؤنڈ ٹرپ بیری جہازوں کا احتمام کیا گیا تیز اور متواتر سروس نے اس راستے کو تائیوان کے ہموطنوں کے لیے ایک مقبول ترین سفری راستہ بنا دیا ہے جو تاتلات کے دوران آبنائی تائیوان کے دونوں اطراف کے درمیان سفر کر رہے تھے سنکیانک ویگور کے آلچے پریفیکچر کی سڑکے برفانی تودوں کی زد میں ہیں ریسکیو ورکرز نے دن رات کام کر کے ہیوی مشینری کی مدد سے تمام شہراؤں سے برفٹھائی سنکیانک میں اس وقت درجہ حرارت منفی باون ڈگری ہو چکا ہے چین کے سنکیانک ویگور خود اختیار علاقے کے آلچے پریفیکچر کی آٹھ سو تریپن کلومیٹر طویل شہرائیں سردی کی آلیا شدید لہر کے دوران مختلف مقامات پر برفانی تودوں کی زد میں آگئی سردی کی آلیا لہر نے چین کے بشتر حصوں میں درجہ حرارت میں واضح کمی کی ہے فل وقت چھاسی ریسکیورز اور سنتالیس برف ہٹانے والی گاڑیوں کی کوششوں کی بدولت آلٹائے میں تمام تر متاثرہ شہراؤں پر ٹریفیک دوبارہ بحال کر دی گئی ہے اور گاڑیوں کی ہموار ڈرائیو کو یقینی بنانے کے لیے برف باری سے متاثرہ سڑکوں کا معاینہ کیا جا رہا ہے شدید سردی کی وجہ سے اتوار کی صبح آلٹے کی فویون کاؤنٹی میں روزانہ کا کم سے کم درجہ حرارت منفی پینتالیس آشاریہ ایک ڈگری سیلسیس سے کم ہو کر منفی باون آشاریہ تین ڈگری سیلسیس ہو گیا جو سنکھیانگ میں ریکارڈ کیا گیا اب تک کا سب سے کم درجہ حرارت ہے یہاں وقت ہے ایک بریک کا دیکھتے رہیے جی این این بریک کے بعد آپ کو بتائیں گرین انرجی اور سی پیک کے موضوع پر اسلام آباد میں سیمینار منعقد ہوا مہرین نے محول دوست سبز ترقی کو پاکستان کے لیے ناگوزیر کر آٹ دیا مہرین کا کہنا تھا کہ سی پیک کے تحت محول دوست ترقی کے وسیع انکانات موجود ہیں چین پاکستان اقتصادی رہداری کے تحت محول دوست ترقی کے وسیع انکانات موجود ہیں سی پیک نے گزشتہ دس سالوں میں مختلف شوقوں میں ترقی کے بے مثال سمرات کے آداف حاصل کیے ہیں اب سی پیک کے ذریعے دونوں جانب کے عوام ترقی، عوامی میال زندگی کی بہتری، جدت، ماحول دوست اور ترقی کے وسیع دور میں داخل ہو رہے ہیں یہ کہنا تھا گزشتہ دنوں اسلام آباد میں سی پیک کے تحت ماحول دوست ترقی کے انوان سے منعقد ہونے والے ایک سیمینار کے شرقہ کا سیمینار میں شرقہ کو چینی کمپنیوں کے جانب سے پاکستان میں ہائیڈرو پاور، سولر پاور اور ونڈ پاور کے منصوبوں سے متعلق آگاہ کیا گیا سیمینار میں مختلف شوقوں کے ماہرین اور میڈیا نمائندگان کی بڑی تعداد بھی شریک تھی جبکہ دنیا بھر سے متعدد ماہرین آن لائن بھی شریک ہوئے اور اس شعبے میں سی پیک کے تحت جاری ماحول دوست ترقی کے منصوبوں کو سراہا گرین انیجی پاکستان کے لیے دہائی سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس کا گرین انیجی سے جو سولر اور وینڈ پاور پروجیکٹس ہیں اس کی وجہ سے ٹیریف بڑا کم ہوتا ہے کیونکہ ہماری کنٹری کا اس اور جو ایشو ہے وہ افورڈیبیلٹی کا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم ہنڈیڈ پرسنٹ رینیوبل پہ نہیں جا سکتے کیونکہ اس کے لیے ہمیں کول ہمارا جو انڈیجنیس ریسورس ہے اس پہ اور نیوکلیئر پہ پروجیکٹ لگانے ہوں گے تاکہ بیس لوڈ میٹ کرے لیکن رینیوبل انیجی پروجیکٹس از امسٹ ہماری کلیئر کٹ پولیسی ہونے چاہیے کلیئر پولیسی ہونے کے بعد اس میں چینجز نہ لے کر آئیں ہمارا لازمی ہے کہ گرین انیجی پہ کریں کیونکہ گرین انیجی چیپ ہے اگر گرین انیجی پہ ہم نے انویسٹمنٹ نہیں کی تو اگین پاور کرائیسز آئیں گے اور پاور بہت ہی مہنگی ملے گی کیونکہ کول پرائیسز جو ہیں وہ ہائے ہوتی ہیں اگر آپ کو امپورٹیٹ کول پہ امپورٹیٹ کسی بھی فیول پہ جائیں گے اٹھ ویل بیکم نون ایفورڈبل فور پاکستان پاکستان ہیز بین گفٹیڈ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا سن لائٹ اور اتنی وینڈ کاریڈور سے گفٹ کیا ہے کہ ہم اس کو بڑی آسانی کے ساتھ ریپلیس کر سکتے ہیں ایکسپنسیو آر ایل اینجی آر ایل اینجی کیوں ہم ابھی جو انرجی لے رہے ہیں وہ ہمیں پچاس ساٹھ روپے یونٹ پڑتی پچاس روپے یونٹ پڑتی اور رینیوبل اور اس طرح کی انرجی ہمیں بہت لو کاسٹ پڑتی ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ ابینڈنس میں بھی موجود ہے جو پاکستان کی ضرورت پورا کر سکتی ہے یہ تو ہوا پاکستان کے پرسپیکٹیو میں دنیا کے پرسپیکٹیو میں اس کو اس لیے دیکھنا ضروری ہے کہ جو بھی آپ انرجی کول سے یا تھرمل بنا رہے ہیں یہ سیوٹو سگنیچرز جنریٹ کرتی ہے ہمیں اس کو نیوٹرلائز کرنا ہے تو یہ ورلڈ کے پرسپیکٹیو میں اس لیے بہت امکورٹنٹ ہے اور ایشیا میں اس کو بہت زیادہ کول استعمال ہو رہا ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے سیپیکٹ گرین سولر پروجیکٹس ہیں وینڈ کے پروجیکٹس ہیں ہائیڈل پروجیکٹس ہیں پاکستان نے بہت مدد کی ہے سسٹینیبل ڈیولپنٹ گولز کو پورا کرنے کے لیے اور پاکستان کے لوگوں تک بجلی پہنچانے کے لیے یہ صرف یہ نہیں ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس نے لوکلی کتنا ڈیولپ کر دیا لوکل لوگوں کو جن کو مہنگی بجلی تھی ان کو سستی بجلی دی شرگا کا کہنا تھا کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری کے تحت گرین ڈیولپمنٹ کے لا تعداد امکانات اور صلاحیتیں موجود ہیں جبکہ پاکستان کے پانی سے بجلی بنانے کے وسیع وسائل قابل تجدید توانائی کے فروغ کی زمانت فراہم کر سکتے ہیں تاہم عوام میں ماحول دوست توانائی اور گرین ڈیولپمنٹ کے بارے میں آگاہی کا فقدان ہے اس حوالے سے آگاہی میں میڈیا انتہائی اہم کردار ادا کر سکتا ہے تاہم عوام کو گرین ڈیولپمنٹ یعنی ماحول دوست ترقی کے بارے میں نہ صرف جانکاری حاصل ہو سکے بلکہ سی پیک کے تحت اپنے اردگرد جاری منصوبوں کی اہمیت کو بھی وہ سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں میں بھی ماحول دوست رہن سہن کو اپنا سکیں زبان قوموں کی ترقی میں ہم کے ڈر ادا کرتی ہے ڈی جے دارف روغے قومی زبان ڈیریکٹر سلیم مظہر کہتے ہیں کی نے دنیا کا مشتر کا مستقبل کا پیغام دیا ہے اسلام علیکم جی اس وقت ہم موجود ہیں ڈاکٹر سلیم مظہر صاحب کے پاس ڈاکٹر محمد سلیم مظہر کا تعارف دنیا ایک سکولر کے طور پر جانتی ہے مصنف ہیں اور خطے کے ملکوں کے درمیان ہم آنگی ان کے درمیان ربابت کے حوالے سے ان کا خاصا کام ہے کافی کتابوں کا ان کا موضوع بھی یہی رہا ہے اس وقت ڈاکٹر صاحب ڈیریکٹر جنرل ہیں جو نیشنل لینگویج پرموشن ڈیپارٹمنٹ ہے اس کے اور یہاں پر بھی بہت سا کام چل رہا ہے جو پاکستان کو دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ جوڑنے میں اور بینل قومی پلیٹ فارمز پر اردو زبان کے ذریعے سے کنیکٹ کرنے کی بھی کوششیں اس ادارے کی ذمہ داریوں میں شامع ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ چائنہ میڈیا گروپ کو ٹائم دینے کے لیے سب سے پہلے آپ کے ادارے کے حوالے سے جانیں گے کہ جب سے ذمہ داریاں سنبھالی کیسا ایکسپیرینس رہا اس کام کا قومی زبان کے ترویج اشارت اس پر تحقیق اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے انیس سو اناسی میں یہ ادارہ قائم کیا گیا اس میں پاکستان کی قومی زبان اور پاکستانی دیگر زبانوں کی ترقی ترویج ان کی اہمیت ان کے حوالے سے علمی عدبی اور ثقافتی سرگرمیوں کا کام ہوتا ہے جس سے ہم اس کی اہمیت لوگوں خاص طور پر نوجوانوں کے دلوں میں اجاگر کرتے ہیں سلیم ازر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ پین کی جو پالیسی ہے اس تناظر میں اس دوستی کے پورے پوٹینشل کو ہماری نوجوان نسل کے لیے فائدہ مند بنانے کے لیے پاکستان میں جو لینگویج ہے لٹریچر ہے جو اکیڈیمیا کے لوگ ہیں ہمارے تعلیمی ادارے ہیں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں قاشان صاحب یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے دنیا اپنی ثقافت سے ثقافت کے پل سے انٹیلیکچول پل سے دوسرے ملکوں کے عوام کے دلوں میں جگہ بنا رہے ہیں ثقافت میں آپ فنون لطیفہ شامل کر لیں عدب اور شعر شامل کر لیں پلم ڈراما یہ شامل کر لیں سب سے پہلے کوئی سماج ترقی کرتا ہے اس کے بعد اس بھی کسی اور طرح کی ترقی شروع ہوتی ہے رابطوں میں بھی سب سے پہلے مین ٹو مین یا فرد کا فرد کے ساتھ تعلق شروع ہوتا ہے اس سے انڈرسٹیننگ بنتی ہے دوستیاں بنتی ہیں یہی ذاتی دوستیاں ذاتی آشنائیاں اور پرسنل انڈرسٹیننگ ہے جو یہ انسٹیٹیشنل ریلیشن میں بدلتی ہے اس کے لیے ایکسچینج طلباء کا سکالرس کا ثقافت سے متعلق لوگوں کا یونیورسٹیوں کا یوت کا شروع ہونا چاہیے چین کے جو صدر ہیں ان کی جانب سے گلوبل سیولیزیشن انیشیٹیو دنیا کے لیے مدعرف کروایا لیا ہے پھر پروسپرس شیئرڈ فیوچر کی بات کی جا رہی ہے دنیا کا اس طرح کی انیشیٹیوز کے لیے اوپن ہونا موجودہ حالات میں کتنا ضروری ہے اس کی کاشان سب سے اہم ہے دیکھیں یہ میں ایک ایک ٹیمیشن ہوں میرا یوت کے ساتھ براہ راست تعلق ہے یونیورسٹی ٹیچر کی ایسیت سے لوگ جلدی میں ہیں تیزی سے چل رہے ہیں انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے مارڈن ورڈ کو جانے کا مغربی دنیا کو جانے ادھر رستے لوگ ابھی رستہ پتا نہیں چلا اب یہ رستہ لوگوں کو دکھائیں معلومات سے یہ واقعی چائنہ نے یہ تصور دیا ہے کہ کمیونٹی ویڈ شیئرڈ فیچر تک کہ آئیں ہمارا مستقبل سان جائے ہمارے خوشیاں اور اللہ دکھ نہ دے سان جائے جب کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ میں جس کے ساتھ انٹریکشن کر رہا ہوں یہ میرا اس کا اور میرا مستقبل سان جائے اور وسائل سان جائے ہیں اور احترام سان جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ لوگ آگے نہ بڑھیں اس میں سب سے اہم نقطہ ہے جو ان معلومات کو عام کریں وہ اردو میں ہوں لوگوں کو پتہ چلے دوہزار چوبیس میں آپ کیسا دیکھنا چاہیں گے کہ کس طرح سے یہ دو طرفہ تعلقات آگے بڑھیں تین طرح کے منصوبہ بددی ہوتی ہیں ایک شار ٹرم ہے میڈ ٹرم ہے اور لانگ ٹرم شار ٹرم یہی ہے کہ مختصر کورسز پر ایکسچینج کریں نوجوانوں کے ایکسچینج بڑا ہے راست یونیورسٹیوں کے ساتھ رابط یونیورسٹیاں ہی انجن ہیں سوسائٹی کو ٹرانسفارم کرنے کا اور چینج لانے کا کیونکہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کل کو مستقبل کی باغ دور سمال لی چائنہ کے بارے میں پریکٹیکلی چیزیں بری تیزی سے پازیٹیو ہو رہی ہیں مثلا یہ ہے کہ آپ آج سے دس سال پہلے یہاں پہ موٹر سیکل اور گاڑی وغیرہ کوئی چائنہ کی نہیں دیکھتے تھے ٹرین نہیں دیکھتے اب تو چائنہ نے مسافر بردار جہاز بھی بنا لی ہے یہ اب آپ کو سڑکوں پر چائنہ کی گاڑیاں کا صورت سے ملتی ہیں اور بہترین ٹیکنالوجی کے مجھے ایک انجینئر بتا رہے تھے کہ یہ جرمنی کا مقابلہ کر رہا ہے بعض جگہوں پر جرمنی سے بھی آگے نکل رہا ہے چائنہ جتنا بڑا ملک ہے اس کا ظرف بھی بڑا ہے آپ دیکھیں کتنے منصوبے ہیں ہم سے سستی ہوئی کچھ لیکن منصوبے تو چل رہے ہیں یہ جو لاہور سے کراچی کا کا موٹر وی بن رہا ہے چائنہ کی وضع ہے ڈیمز پہ دیکھیں اس کی بھلائی کے لیے اٹھا کے تو کوئی نہیں لے جائے گا یہی رہنے ہیں یہی لوگوں کی کنیکٹیویٹی بہتر کریں اب دنیا اور ایرا کنیکٹیویٹی یہاں وقت ہے گریک کا دیکھتے رہی جی این این ویلکم بیک بریک کے بعد آپ کو بتائیں چینی نوجوان فارغ و قاتمی کین مشاغل سے لطف اندوز ہوتے ہیں ہماری ساتھے ریپورٹر سبح نے اس حوالے سے ایک خصوصی ریپورٹ تیار کی ہے جہاں آپ کو دکھاتے ہیں کہا جادا ہے کہ گیسی بھی فرد کی زندگی میں مرازمت کے ساتھ دگر مسلوفیات بھی اس کی شحصیت بنا دی ہے دہائی میں ایک شخص اپنی شناخت کی دراش اور اپنی پرسنیلٹی تشکیر دیتا ہے بیجن جیسے بڑے اور برو رونک شہر میں زندگی کے دباؤں اور جہنجوں کے سامنے نہ تو ہم دو پوائنٹس اور ایک لائنگ کی زندگی جاتے ہیں اور نہ ہی اکسام درزے زندگی تو کام سے خداہت کے بعد ہمارے لیے کرنے کو کیا کچھ ہے کام سے واپسے برگھر کے راستے میں جب بھی میں فراور مارکٹ کے پاس سے گزرتی ہوں تو میں ہمیشہ اندر جاگر دیکھنا بسند کرتی ہوں میلے واردین کی نسل کے لوگ شاید یہ خیار کرتے ہیں کہ یہ پھوڑ قتلے مہنگے ہیں اور دربا بھی نہیں پڑکے خریدنے کے پار جن تینوں میں مچھا جائیں گے اس لیے پھوڑ خریدنا صرف اک کس سنگا پیسوں کا ضیا ہے لیکن میں ایسا نہیں سوچتے ہوں پھول، ماسومیت، مخبت، خوبصورتی اور طاقت کی علامت ہیں کام سے فراہت کے پاس فلاور مارکٹ میں پھوڑوں کا اپنا پسندیدہ گوندستان جنے صرف پھوڑوں کو منتخب کرنے کا امر بڑی دنگی تھکاوت کو دور کر سکتا ہے موسیقی موسیقی پھوڑوں کی بہت سے اکسان جنگیں جنوب مغربی جتوبہ یونین سے لائی جاتی ہیں جو بیجنگ یا با ہوا میں نہیں اک سکتے اس لیے میں خود کو خوش قسمت محسوس کرتی ہوں کہ بیجن میں ہی ہزاروں کلومیتر دور کی محق سے لطف اٹھا سکتی ہوں دویر نگلو ہمار کی وجہ سے پھوڑوں میں اکسل بانی کی شدید کمی ہو جاتی ہے اس لیے ہمیں پھوڑوں کو داسکی دینا پڑتی ہے پینداریز دگری زاویے بڑھ پھوڑوں کو گا دیں پھر پھوڑوں کی شاہوں کو پانی میں داریں اور جن گھندوں کے بعد آپ ان چھوٹے چھوٹے بودوں کی مضبوط طاقت کو دیکھ کر حیران ہوں گے شفاف پانی میننے کے بعد ان مچھائے ہوئے پھوڑ ایک مرتبہ پھر اپنی خوبصورتی پیش کرتے ہیں این دھازہ پھوڑوں کو گردہ میں سجائیں اور اپنے کمرے میں لگیں کمرہ فورید اوپر گھر بن جکا ہے آئنا ایک ہفتے دک سوک اسٹے ہی یہ شامڈال رنگ آپ کو نظر آتا ہے جو بورے دین کی خوشی روشن کر سکتا ہے یہ کڑابی رن کا چھو لپ ہے اس کا بیان ہے ابدی محبت ہے امید ہے کہ میں زندگی کے لیے اپنے جذبے کو ہمیشہ پڑکڑا رکھ سکوں گی یونیورسٹی کے پاس بھی مجھے کئی ساروں سے لائبرلی جانا بسند ہے لائبرلی مطالعے کے لیے ہمیشہ بیترین ان کے خواب ہوگی اس کے علاوہ لائبرلی ایک بہت اچھی جگہ ہے جہاں وقت خوزارا جا سکتا ہے میں ہمیشہ کھگی کے قلیب پیتنا پسند کرتی ہوں یہاں خطاتی کی مشک کریں یا کتابیں بڑھیں یعنی وہ کام جو آپ شاید عام دینوں میں نہیں کر سکتے ہیں کرم کی نوک گاغس پر لکیرنگ کھینجنے کی آواز گفی کپھار گیدھاپوں کے صفحات بڑھ دنے کی آواز ایسا لگتا ہے کہ وقت کتھارا بھنے کی آواز سنائی دے رہی ہے ہر کوئی اپنی اپنی دنیا میں مکم ہے اگر جے یہ سب ایک دوسلے کو نہیں چاندے لیکن پھر بھی کسی دوپڑ ساتھی ہیں جو خاموشی سے ایک دوسلے کو سمجھتے ہیں یہ ماہور گھر میں محسوس نہیں کیا جا سکتا ہے بڑے شہر میں دیز رفتار زندگی کے بائیس زیادہ سے زیادہ نوجوانگ ایک بور سکون ماہور کے لیے پاپلک لائبرلی آنا پسند کرتے ہیں ان میں سے کچھ عام جب پریجویشن کے داخلہ ان بیانار کی دیاریاں کر رہے ہیں جبکہ کچھ اپنے بیشے میں درقی کے لیے مزید متارہ کر رہے ہیں کچھ صرف لائبرلی میں ایک بسندیتہ گداب منخب کر کے یہاں بوری سے بہر گزارتے ہیں آج میں نے ایک کپی پکلی ہے مجھے خدادی کی مشک بہت پسند ہے کیونکہ اس میں اصلی بن ہے اور یہ آپ اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں اگر آپ ادائیگی کرتے ہیں تو آپ کو انعام دیا جائے گا جو بہت نایاب ہے اسی طرح تانس ٹیوڈیو بھی فارغ اوگات میں میرے پسندیتہ مقامات میں ان سے ایک ہے رقص تو ویسے بھی جسمانی لحاظ سے پائدہ مند ہے صرف موسیقی کے ساتھ دنیاری مشک کے ایک سیٹ یا اسپریڈنگ کے ایک سیٹ سے ٹیمپھر کی تھکاوت اوپر جاتی ہے اور آپ اپنی کمر اور بیت میں کوئی درد محسوس نہیں کرتے مجھے لقص کرتے ہوئے تقریبت دو سار ہو چکے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میرے آزاز زیادہ مضبوط ہوئے ہیں اور جسمانی ایڈبار سے میں خود کو اب بہتر محسوس کرتی ہوں خیرزگوٹ میں اور بسینہ آنے کی وجہ سے بیڑا ہونے والا مادہ دوبامانگ میں صرف جسمانی تھکاوت اور دور کرتے ہوئے آپ کے جسم کو نہیں دہرکھ دیتا ہے بڑھ کے ذہنی صدیم اور خوشی پیتا کر سکتا ہے تاہم رقص کی سب سے بڑی دیفکشی بس یہاں دک محتوط نہیں ہے تب سے ہمباب یہ ہے کہ موسیقی اور رقص کا جادو آپ کو اپنے آپ میں لا جواب بنا سکتا ہے اور آپ خود کو ایک جمعتے ستارے کی مانین میں خصوص کرتے ہیں چاہے آپ سی پوزیشن پر گھڑے ہوں یا نہ ہوں موسیقی کی آواز آتے ہی رقص آپ کو یقین دلاتا ہے کہ آپ دنیا کا مرکز ہے یہ رقص کی بونیادی قدر ہے جس نے مجھے بہت متاثر کیا ہے کہ ہمیشہ خود کو بڑھ ایڈیمات اور آزادانہ تو بڑھ بیش کریں کئی پاپ کے علاوہ کئی پاپ، جیس، جینی، کراسی کی رقص آج کر مختلف انداز اور مختلف اقصان کے رقص سیریوس نوجوانوں میں بہت مضبور ہے رقص کرنا، پرزیش، تفریخ اور سماجی سلکلمیوں کے حوالے سے نوجوانوں کا ایک بڑا انگی خواب بن گیا ہے جیسے اس وقت جی میں ریتائید لوگ اسے سکوئر بر رقص کرنا پسند کرتے ہیں یہ بھی کہا جیدہ ہے کہ چین سالوں بار کئی پاپ ہماری نصر کا سوئے رقص بن جائے گا مجھے امید ہے کہ میں پرکر سے بیٹر رقص کرنا اور ایڈرینٹ انڈیس میں جسا لگا یہ کام سے پڑاوت کے بعد میری زندگی ہے سادہ، مکمل اور خوشکی ہے سببتی لوگوں اور یوک کا ساتھ ہزاروں سال قدیم ہیں موسمِ گرمہ اور خضاں مقامی افراد کے لئے مصروف ہوتا ہے یوک کے دودھ سے طببتی لوگ مختلف پروڈکٹس تیار کرتے ہیں طببت کی مقامی رہائشی نے جدید ترین ڈیری فارم بنا دیا ہے اس قسم کی گائے کو طببتی زبان میں یاک کہتے ہیں جس کا مطلب ہے خزانہ اور دولت یہ ہزاروں سالوں سے طببتی لوگوں کا ساتھ نبا رہا ہے اور برفانی سطح ورتفع پر قدیم تہذیب کی حقیقی عدامت ہے سب پہاڑوں پر روشنی کی پہلی کرن میں مدار ہوتے ہی جروائے یاکو کو پہاڑوں کی طرف لے جاتے ہیں اور جراغاؤں کی زندگی کبھی ایک نیا دن شروع ہوتا ہے یوں دن بہ دن سال بہ سال یاک طببتی لوگوں کے ساتھ سورج کی سمت بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں ہرو یاک سپہ پہر سبا جو کھانے پینے اور کھیلنے کی شوقین ہے جب پہلی بار طببتی علاقوں میں پہنچی تو اس کے سفر کا ایک بہت ہی سادہ مقصد ہے سیر ہو کر یاک کا دودھ پینا سنتاری سو میدھر پرند کی جراغا ہم آرہے ہیں موسمیں گرما اور خزان جب چراغاؤں میں نمی والا سبزہ بکسرت ہوتا ہے چراغاؤں کے لیے مصروف ترین وقت ہوتا ہے ایسے دودھ توہا جدہ ہے ٹھیک ہے صبح صویرے مہنتی چراغاؤں سے یاک کا دودھ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں دودھ یاک کا پہلا تحفہ ہے اور چراغاؤں اپنی روزمرہ کی خوراک میں یاک کے دودھ کے بغیر نہیں رہ سکتے اُبال کر پینے کے علاوہ اسے گھی اور پنیر بنانے یا دہی بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے یاک کا دودھ دھونا اور مختلف ڈیری مسنوعات بنانا ہر طبتی آدمی کے لیے لازمی کوشس ہیں آج نئی ٹیکنالوجی کے باوجود زیادہ تر چرواہیں اب بھی ہاتھ سے دودھ دھوتے ہیں اور ڈیری مسنوعات بناتے ہیں قدیم آدھات کو برقرار رکھنا ان لوگوں کی اولین ترجیح ہے گرم تازہ دودھ پینے کے بعد صبح کی یاک کا دودھ پینے کی خواہش فوراں پوری ہو گئی واہ اس کی خوشپور بہت اچھی ہے اتنا گارہ ہے اور اس میں تور کی میرائی بھی ہے یاک کا دودھ کھی پنیر دہی مہمان نواز دبتی لوگ دور دراز کے دوستوں کی کھلے دل سے توازوں کرتے ہیں ہزاروں سال سے یاک کے دودھ سے بنی یہ روز بررہ کی خوراکیں سال بھر دن اور رات چرواہوں کے ساتھ ہیں یاک کی اندہ نظر اور سطح مرتفع کی قدرتی اور سہتمند نشو نما کے ماحول میں چرہگاہوں میں پیدا ہونے والی یاک کی ڈیری مصنوعات نہ صرف تازہ لذیذ اور خالص ہیں بلکہ چرواہوں کے لیے غزائیت کا ایک ناغذیر ذریعہ بھی ہیں گونگا رنشنگ مقامی ماحولیاتی ذراعت اور مویشی پروری کالج سے فارغ تحصیل ہونے کے بعد اپنا کاروبار کرنے کے لیے اپنے آبائی شہر واپس آیا وہ لیووچی کا رہنے والا ہے اس وقت اس کی ڈیری کمپنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے چھنگدو میں اس کی فیکٹری کی تیار کردہ خانس قدرتی جاک ڈیری مصنوعات ہر روز رہائشی گھروں تک مہنچائی جاتی ہیں روایتی طریقوں کے مقابلے میں یہاں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر مشینی ہے حفظان صحت جیسے تمام پہلو روایتی ڈیری کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہیں سب سے اہم فرق کارکردگی ہے مثال کے طور پر چرواہے روایتی ڈیری سے صرف 60 یا 70 کلوگرام بنا سکتے ہیں اور بہت زیادہ افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہاں بارہ سو کلوگرام سے زیادہ بنانے کے لیے ہمیں صرف دو افراد کی ضرورت ہے کارکردگی بہتر ہوئی ہے جی ہاں اس کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ ہم اس میں پریزرویٹیوز جامل نہیں کرتے اس لیے خالص دودھ اور تازہ دودھ کی غزائیت عام دودھ کے مقابلے میں تقریباً تین گناہ زیادہ ہوتی ہے آپ اسے چک سکتی ہیں ہاں کچھ میتھاز آئے گا ہے پروسس شدہ تازہ دودھ کو ایک خصوصی کنٹینر میں ڈال کر اسے آٹھ گھنٹے تک خمیر کیا جاتا ہے یوں کچھ میٹھا اور کھٹا مزے دار یاک دہی تیار ہوتا ہے فلٹر شدہ تازہ دودھ کو گھی کی بالٹی میں ڈال کر خمیر کیا جاتا ہے ہزاروں بار ہل چل کے بعد تیرتا ہوا تیل نکالا جاتا ہے اور اسے بار بار گوندھا جاتا ہے اس طرح ہر چیز کے ساتھ استعمال ہونے والا گھی بنایا جاتا ہے گھی نکالنے کے بعد مائے کو اُبھال کر ٹھنڈا کیا جاتا ہے فلٹر کیا جاتا ہے اور خوشک کیا جاتا ہے اور جو ٹھوس شے حاصل ہوتی ہے وہ دودھ کا تلچھٹ ہے یہ طببتی لوگوں کا منپسند کھانا بھی ہے آج یہ تقریباً تیرہ سو کلو گرام ہے چھوٹی بالٹی میں دو سو چالیس پیالے اور بڑی بالٹی میں بھی دو سو چالیس پیالے ہیں ہمارے اہم سارفین ہماری مقامی لے ووچی کاؤنٹی اور چھاگدو شہر میں ہیں یہ اہم طور پر مقامی باشندوں کو فراہم کیا جاتا ہے اگر ایک دن میں تیرہ سو کلو گرام ہے تو یومیا آمدنی تیرہ ہزار یوان ہے اور سالانہ آمدنی آم طور پر تین اشاریہ تین سے تین اشاریہ ساتھ ملین یوان کے لگ بگ ہے یہ کافی اچھی ہے جی ہاں چاہے یہ چراغاہ کی سخت محنت ہو یہ جدید کارخانوں میں سائنسی پیداوار سبا کے پاس ایک نیا تجربہ اور مکمل معلومات ہیں کنکارنچن کے پاس ایک سو سے زائد یاک ہیں اور وہ روزانہ بڑی مقدار میں تازہ دوٹ خریدنے آتا ہے یہاں کے نوجوان دوٹ کے کارخانے میں کام مگڑے ہیں اور جرباہ کھر میں پیسے کما سکتے ہیں غزائیت کا ذریعہ ٹیکسٹائل کے لیے خام مال روزمرہ کی ضروریات بار برداری کا عالی اور حرارتی ایندھن یاک طبطی لوگوں کو ہر اعتبار سے کام آتا ہے اور سطح مرتفع کی متحرک چراغاہوں کے ساتھ گھل مل جاتا ہے یہ زندگی اور طاقت کا ذریعہ ہے اور برفانی سطح مرتفع سے وابستہ قدیم علامت کا مذہبی ہے چائنہ ٹوڈے سے سفتے اتنا ہی کسی بھی خبر کی وزید تفصیل جاننی کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ جینین ایچ ڈی ڈو ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بوک اور ایکس پہ بھی فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے جینین کیونکہ جینین جانتا ہے موسیقی